ایک باپ نے اپنے بیٹے نال گل کی تھی اور جیڑی خالق نے گل باپ نے بیٹے نال کی تھی انہوں قرآن دی زینت بنا ہے رسالت مالب تو پہلے دی گا لو چکی سی جیڑی نبی دی ذریع خالق نے قرآن اچھ لکھوائی ادا مطلب ایک باپ دی اپنے بیٹے نال جیڑی گفتگو ہے اگر قد وچ ساڑھے واسطے کوئی ہدایت نہ ہوں دی یہ خالق انہوں قرآن نہ بناتا یقیناً با یقیناً ادھے وچ کوئی نہ کوئی ہدایت قیامت تک دی امت واسطے باقی ہے کیونکہ قیامت تک قرآن ہدایت ہے کتنی عظیم گل کی تھی ہوئے گی باپ نے اپنے بیٹے نال جنہوں خالق نے پیغمبر دے زریعے قرآن بنایا اور قیامت تک انہوں ہدایتہ زریعہ قرار دیتا تو میں گل پوران حکیم چھپڑا لگا ہوں ارشادِ رب انشتہ ہے کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کی دئیے جب لکمان اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا یا بنیہ لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیوں انشرکہ لظلمن عظیم میرے بیٹے اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک سے پڑھ کر کوئی ظلم نہیں اے وہ وسیعت سی جڑی نبی نے ایک حضرتِ لکمان نے اپنے بیٹے نال کی تھی خالق نے انہوں قرآن بنایا اے میرا موضوع اس قسم دیا آیات میں موضوع بنایا نہیں جانتا جلسیں آج کیونکہ جلسیں آج بڑے جلدی اندھی ہیں تو جلدی جلدی اپنے مقصد انہوں پورا کرا کے اور اپنے حصے دیداد لے کے آسان آگلے جلسیں دے جانا ہوں دا محرم نہیں جلسہ ہے اور جلسیں آج یہ موضوع ہو نہیں سکتا میں جان بجھ کے انہوں موضوع قرار دکتا ہے اس واسطے کے موجودہ دور ویجھ جتنے دیشتگرد حملیاں واسطے پچے تیار کیتے جا رہے ہیں انہوں نے دسیا جا رہے ہیں کہ بیٹے جتے توں تماکہ کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں وہ مشرق نہیں یعنی جتے حملہ آور آکے تماکہ کر دا ہے اپنی جان دین دا ہے انہوں نے دسیا جان دا ہے کہ توں مشرقہ وجہ تماکہ کر رہے ہیں کوئی حملہ آور دیشتگرد مسلمان سمجھ کے تماکہ نہیں کر دا ویڈا کی خیال ہے جیڑا حملہ آور تماکہ کر دا ہے وہ بندیاں مسلمان سمجھ کے کر دا وہ نمازیاں وچھ بھی تماکہ کردہ ہے وہ شیعہ وچھ بھی کردہ ہے وہ سنیاں وچھ بھی کردہ ہے ایدہ مطلب دیشت گرد دی نظر اچھ داتا دربارتے بھی مشرک نے اور ماتم دی جلوس وچھ بھی مشرک نے ایدہ مطلب دیشت گرد انہوں مشرک مل گئے نے شیعہ چونہی اگر شیعہ چونہوں انہوں مشرک نہ مل دے تو ماتم اچھ تماکہ نہ کراندہ اگر اہل سنت والجماعتوں کے سے دربارتے سلام کردے ہیں وہ مسلمان سمجھدہ تو انہوں نے تماکہ نہ کراندہ ایدہ مطلب دیاتا صاحب تماکہ ہوئے یا عبداللہ شاہ غازی دے مزار دے تماکہ ہوئے یا ساکھی سرور دے مزار دے تماکہ ہوئے وہ تھے اہل سنت آندھا اجتماع ہوندھا ہے اس دیشت گرد انہوں اہل سنت وچھوں بھی مشرک مل گئے نے اور ماتمیاں وچھوں بھی مشرک مل گئے نے ایدہ مطلب شیعہ سننی پائی پائی بڑا آسا روڑا پائی ہے لیکن سننی مننے نہیں بس ہی تو ہڑے پرا ہواں میرا خیال ہے تماکہ تو بعد مانے جانا چاہیتا ہے پہ تسی ساڑے شیرک پائی ہو جنہیں پیر پائی ہوگا جنہیں پیر پائی نہیں ہوں دے پیر پائی پیر پائی دو بندے واپس اچھ پراہ ہو جاندے ہیں جنہیں پیر ایک کو ہے ایدہ مطلب دیشتگردی نظر چیئے شیعہ بھی مشرک نے تے ایر سنت بھی مشرک نے میں اپنے نوجوان بچے ہیں شیرک تے مجلس سنانا چاہنا کہ آخر شیرک ہے کیا تاکہ تسی بھی اپنے نوجوان دوستانچ بے کے انو واضح کر سکو اور ساڑے تے الزہ میں بہت بڑا پیئے توحید تو واقف نہیں ایک قدم قدم تے شرک کر دے شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے میں مجلس پاکچ اس پاکیزہ محاولچ قرآن سامنے رکھ کے اپنے مذہب دی اکاسی کر رہے ہیں اور ترجمانی کر رہے ہیں میرے مذہب شیعہ وچ مذہب امامیاں حسنا اشریعہ وچ اللہ دی ذات نال کسے نو شریک لیونا بھی شرک ہے او دے صفات وچ کسے نو شامل کرنا اے بھی شرک ہے میں دوبارہ عرض کر دینا اللہ دی ذات دے متعلق کوئی بندہ اگر سوچے کہ اللہ وعدہ لا شریک دی ذات نال فرانہ او دا شریک ہے اللہ دا غیر اے بھی شرک ہے اور جیڑی صفت اللہ چپائی جائے کسے دوسرے بندے دے متعلق سوچنا کہ اے او بھی کر سکتا ہے اللہ دے مقابلتے اے بھی شرک ہے میں انہوں زیادہ واضح واضح کرنا ہور واضح کرنا ذات احدیت دے متعلق سوچے کوئی آدمی کہ جیسی ذات الہی ہے ایسی کوئی دوسری ذات بھی ہے اے بھی شرک ہے اور اگر کوئی اللہ دی کسے صفت دے متعلق سوچے کہ جیڑی اللہ دی صفت اللہ وچ پائی جا رہی ہے اے اللہ تو علاوہ بھی کسے وچ پائی جان دی ہے اے بھی شرک ہے ترشان نا وہ میں سیالکوٹوں آیاں سرگوٹ دے ہو نہیں آیاں سر اٹھاؤ میرے ناں توجہ فرماؤں میں فیر از کر رہاں نا اللہ دی ذات وچ کوئی شرک ہے نا وہ دی صفات وچ کوئی شرک ہے نا وہ دی ذات جیسی کوئی ذات ہے نا وہ دی صفات جیسی کسے دی صفات ہے اے بندے بکواز کر دیں جنے سمجھ دیں کہ اے شیعہ اللہ تو علاوہ فلان شخصیت نا اللہ جیسا سمجھ دیں اے جہالت بے وکوفی ہے ایمان دی کمزوری ہے علم دی کمی ہے پھر کہہ رہاں جہالت ایمان دی کمزوری ہے اور علم دی کمی ہے جترے بندے تشریف فرماؤں توجہ فرمانا جنہا بندہ سوچ دے کہ شیعہ فلان شخصیت نا محمد و آل محمد بچوں کسے ایک نا اللہ جیسا سمجھ دیں اے بندہ پاگل ہو چکا ہے کیونکہ کسے نا کسے جیسا سمجھنے واسطے پہلے ضروری ہے کہ جیسا سمجھ رہے ہیں او دی سمجھ آجائے کہ اے کیسا ہے سبحان اللہ بہت جو میں پندرہ وی فیصد بندے پچھے رہ گئے ہیں میری اکثریت مجمیدہ میرے نا علیہ الحمدللہ میری نظر ایچ اس ویلے اس ویلے ایٹی فائی پرسنٹ تقریبا دوست میرے نظر ایم اہم آہنگی رکھ دینے جنہا میری گلت پہ پہنچ گئے ہیں کہ کسے دوسرے نوں کسے پہلے جیسا سمجھنے واسطے ضروری ہے کہ جیسا او سمجھے جنہا پہلے سمجھے کہ او کیسا ہے تسی اندیو اے مولوی کیسا ہے تسی اندیو او س جیسا ہے ایدہ مطلب او سنو تسی جان دیو کیا بات ہے بڑے نتیب اندر تسی فرماؤ یہ مولوی کیسا ہے یہ ہے او س جیسا ایدہ مطلب او س تو تسی واقع ہو اس ذاکر میں کسیدہ او سنہ پڑے ہے جویں اتا ماجر پڑ دے ایدہ مطلب تسی آتا ماجر پہلے سنے جنے بندے نے کسی دوسرے اندھو اللہ جیسا کہنے پہلے او بول کے دسے اندھو سمجھا گئی ہے کہ اللہ کیسا ہے یہ دو دنیا تے یہ دو کائنات تے کسی اندھو اے اکبلہ علم نہیں ہو سکیا کہ او کیسا ہے کہ کوئی کیسے سمجھے گا کہ او اس جیسے جنہوں ہوتا ہی پتہ نہیں لگا کہ کیسے اور میں 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 بمے اپنے شیعہ کاؤں میں نہیں کہہ رہے ہیں اسی کہہ رہے ہیں اسی اسی وہی ہم نہ نو ہم سب اے نو پنجابی میل جاندنے اسی تسیہ اساں تے تساندھو اسی اسی تے تسیہنے اے اسی اسی تو مرادے ہوئے کہ اسی سارے شیعہ اسی کسے اکنوں بھی اللہ جیسا نہیں سمجھ دے کیونکہ اسی اندھے نہیں اور اسی اسی اندھے نہیں اور جاہل نہیں لوگ کا اس واسطے اس جیسا کسے انہوں نہیں سمجھیا کہ لوگ جاندے نہیں کہ وہ کیسے ہے جیڑا اسی اس جیسا کسے انہوں نہیں سمجھ رہے سانو اس کیا ہے اس جیسا کوئی نہیں جیڑا جاندے کہ وہ کیسے ہے کیا بات ہے میرا مذہب علی علیہ السلام دا مذہب علی میرے مولا علی فرماد نے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب سے ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب تک ہے کوئی نہیں علی فرماد نے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی ماہیت کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے میرا خیال اعتبار کر جانا چاہید ہے جدہوں علی فرماندہ نے کوئی نہیں جانتا تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا کیا بات ہے رادر علی فرماندہ نے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے اور کیا ہے کمال میرے مولادے لفظ نے میرے مولادے فرماندہ نے لوگ اسے نہجوں پہ سوچتے ہیں اور وہ نہجوں کا خالق ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے میں توحید پڑھ رہا ہوں اور شرک بیان کر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کب سے ہے میرے مولادے فرماندہ لوگ نہجوں پہ اسے سوچتے ہیں یعنی سطحوں پہ سوچتے ہیں کسی سطحہ پہ سوچتے ہیں لوگ سطحوں پہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور وہ سطحوں سے بلند اس لیے کہ وہ سطحوں کا خالق ہے وہ نہجوں کا خالق ہے کوئی نہج کیا جانے کہ وہ کیا ہے کیونکہ وہ خالق ہے اور ہر نہج اس کی خالق ہے مخلوق ہے وہ نہج کا خالق ہے اور نہج اس کی مخلوق ہے یہ کیسی مخلوق ہے جو مخلوق کے ذریعے خالق کو سوچتی ہے کیا بات ہے جناب توڑی سمجھ دی کیا بات ہے میں ہو رہے ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا سمجھ دی توڑی تو ہی نہیں میری گلتی سمجھ نہیں میں پیڑا پی فارسی بولنا پہ پنجابی ہیں میں سادہ گلہ کرندہ آدھی ہیں میں کہہ دی مشکل گلہ آسان کرندہ میں نوال ہے آسان مشکل کرندہ میں نوال ہے میں اپنی خطابت ملوانا مستے لفظ بارے نہیں کرنے میں ہور لطیف کرنے ہور باریک ہور چھوٹے ہور ساتھ لفظاتی استعمال کرنا علی فرما دے ہیں لوگ جس نہج پہ اسے سوچتے ہیں وہ تو ہم ہیں کسا توجہ ہو نہیں فرمای علی فرما دے ہیں لوگ جس نہج پہ اسے سوچتے ہیں لوگ یہ سوچ کے اسے خدا مانتے ہیں وہ یہ بھی کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے اللہ در امام فرما دے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کر سکتا ہے لہٰذا وہ اللہ ہے یہ وہ کر سکتا ہے لہٰذا وہ اللہ ہے یہ کر سکتا ہے اس لئے وہ اللہ ہے فرمایا جس چھوٹے ذہن سے لوگ سوچتے ہیں وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ ہو جو فرمانی ہم ہم کرتے ہیں جس نہج پہ لوگ اسے سوچتے ہیں وہ تو ہم ہیں لوگ جس نہج پہ اسے سوچتے ہیں ان کی سوچ چھوٹی ہے وہ ہم ہیں علی فرما دے ہیں اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے تو خدا ہے ہم سوچتے ہیں وہ نہ بھی کرے تو خدا ہے کیا بات ہے اب آت رہو جناب وہ ایسا وہ ایسا نہ بھی کرے تو خدا ہے جس چھوٹی سوچ پہ لوگ سوچتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں وہ وہ ہے اور ہم ہم ہیں یہ لفظے ہم ذرا کلوز کرو کووزینہ اچھ میں دی تشریح کروں ایک منٹ اچھ ان وہ انہیں اسی اسی بانی یہ مجلس ملک صاحب نے ملک صاحب نے چار دن پہی لاکو بندہ آکے آندہ ملک صاحب مجلس تو اڈکی دنے ایک انہیں چار پائی دن بعد مجلس ہے وہ انہیں پہ میری گل سنن لو مجلس تو اڈکی ہے تسی کراو واسی راضی ہیں پر ایک میر بانی کرے آجے پہ کوئی ایسی ویسی گل نہیں ہونی چاہی دی پھر سن لو مجلس اچھ کوئی ایسی ویسی گل نہیں ہونی چاہی دی ملک صاحب ایک آدمی فردے واحد انہوں گلیچ ملے یہ اس بندے نو آکھرن کے آو میں تیرے سامنے کھلوتا آنا کہ میں جو تنو پہ آنا پہ اسی کوئی گل ایسی نہیں کرتے آو میں کھڑا آنا تیرے سامنے اسی کوئی ایسی گل یہ اسی جمع دا سی گیا تو ان پر وہی دا اے نہیں پہ ملک صاحب آن دے کہ میں کوئی ایسی گل نہیں کرتا یہ ایک گلیچہ کھڑنا میں کوئی ایسی گل نہیں کرنگا دھوہا کہے گا تو ہوتے گئی نہیں کرتا وہ جڑے باروں سے دے انہوں داتے ہاں رکھڑا دے یہ دا مطلب ہے جڑوں ملک صاحب نے آکھ ہے میری پنجابی تھی سمجھتے ہا رہی ہے جڑوں ملک صاحب نے میں نہیں آکھیا اسی آکھ ہے کہ اسی کوئی ایسی گل نہیں کرنگے میرے ہاتھ جڑے بیکھو جدو ایک بندے نے آکھ ہے اسی کوئی ایسی گل نہیں کرنگے اے نا دی اسی اچ امیر حسین صاحب بھی موجود نے اے نا دی اسی اچ میں بھی موجود ہوں اے نا دی اسی اچ بچہ بھی موجود ہے اے نا دی اسی جڑے بندے لنگر کھان گئے نے وہ بھی موجود نے اگر کوئی بندہ گلیچ بھی ایسا تبرہ کرے جیدے ننو ننو غصہ آئے وہ تبرہائی نو کچھ نہیں آکھنگے اس ذمہ دار نو آکھنگے تسی تیان دے سو ہسی کوئی گل نہیں کرنگے کیا بات ہے جناب تساہوں نے سمجھا گیا تسی آن دے سو تسی آن دے سو ہسی کوئی گل نہیں کرنگے آگی کر گیا جے یہ دا مطلب ہے وہ بندہ ملوط صاحب دی اسی دے رچے سار اٹھاؤ جیس نوجوان نے توحید سمجھنی ہے وہ پہلا سوچے کہ وہ بندے کرنے جوہے اللہ دی اسی چاہوں دے نے کیا بات ہے عبادرو کئی دفعہ اللہ فرمائے مسلم اللہ فرمائے دا نا ہنو نوحی الموت و نکتبو ہم لوگوں کو موت و حیات دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے عمال کو لکھتے ہیں راکھ مولوی حتھ جس قرآن تے دس ملک الموت آکے موت دیندہ ہے قرآن چی لفظے ملک الموت نہ ہوئے میں مجرمہ ایک ملک اجرہ نام ملک الموت ہے اصل ناودہ ازرائیل ہے او لوگاں وہاں کے موت دیندہ ہے تے اللہ فرمائے دا نا ہنو نوحی الموت ہم موت دیتے ہیں کیا بات ہے ارامن قاتبینا دو فرشتے مکرر ہیں جو تمہارے عمال کو لکھتے ہیں اور سورہ یاسین چی فرماتا ہے ناک تو وہ کتے ساؤں گئے میں مولوی ناک تو وہ متقلم دس ہی گئے ہم لکھتے ہیں لکھ دے فرشتے نے اللہ کہہ رہے ہیں ہم لکھتے ہیں اے اللہ کنے نے کیا بات ہے بولو سرگودہ نیڑے جی کنے نے اللہ کنے نے جی وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو موت ہم دیتے ہیں دیندہ ازرائیلے اللہ فرماندہ ہے تُو پریشان نہ ہو وہ موت وہ ہی دیندہ ہے وہ سمجھو میں ہی دیندہ کیونکہ اس ہی سارے ایک کیا بات ہے لکھ دے فرشتے نے اللہ فرماندہ ہے ہم لکھتے ہیں اے دا مطلب حضرت ازرائیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ اگر موت دیندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اس ہی دینے ہیں اگر حضرت جبرائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغام لے کے آن دینے ہیں نبیہ تک تھے اللہ فرماندہ پیغام اس ہی دینے ہیں اگر مطلب کوئی ہے نہیں جنہوں نے فیلizo علاہ اپنا فیلبنہ دینے ہیں پیغام فرشتہ دیندہ ہے اللہ فرماندہ میں دینے ہیں موت فرشتہ دیندہ ہے اللہ فرماندہ میں دینے ہیں اگر مطلب کوئی ہے نہیں جنہوں نے فعل sudah علاہ اپنا فیلبنہ دینے ہیں اے اسہان کیتا ہے جب میں مشرف آک کیا سی ہیں اسھ ہم دینے ہیں اسہاشہuğوعظنم او تھو پرویز پریزلائی بھی بیجیسی پریزلائی بھی بیجیسی شجاعت بھی بیجیسی زیاہ و لاکتا مندائی جازہ و لاکتا بھی بیجیسی ہون جیڑے پیڑے روڑا پہ گیا ہیں پہیئے نہ ٹائی یہ مسجد نہ ٹائی یہ مسجد ہونے سارے جیڑے اوڈوں آدھے سرنا اپریشن اساں کتا ہے اساں ہونے آدھے اساں نہیں کی تا اساں اے سارے اوڈی اسی جو نکل گئے ہیں یہ دا مطلب ہے جن نے فرشتے نے وہ اللہ دی اسی بچ نے لکھ دے دو ملائکہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ فرماندہ اسی لکھنے موت ادرائی رضی اللہ عنہ دیندنے میں تو انہوں سمجھنا پہ تسی گلان دے پروف ہو میں انہوں بندیاں ٹوک دینا سی جنی واری میں فرشتے نے رضی اللہ اکھے پر توڑی بڑی بادری ہے پنجوہ چھے مئی وارے میں فرشتے نے رضی اللہ آن دیا تے تسی راضی ہو لہذا تسی ہر گل تے راضی ہو کوئی بندہ تے میرا خیال سی آن دا اور مولوی تے نو کی بن گیا چلا ہو گیا جبریل وی علیہ السلام ہے اسرائیل وی علیہ السلام ہے بندیاں میں نو ہر جگہ ٹوکے سوائے کوٹ مومن تو کیونکہ مومن نے مومن دا مانا مانا نا وہ فرشتے نے رضی اللہ مانا گئے میرا خیال سی کہ ضرور ٹھوک ہو گئے اب دلوں تسی ہسدے رہے ہو ہسدے تسی ہے سو پتہ میں نو لگ دا سی کہ پریشان تسی ہے ہو کہ رضی اللہ نو کیوں علیہ السلام نو رضی اللہ کہہ رہے ہیں میرا خیال سی تسی دھوک دے ویسے گل گلتے جبریل بھی علیہ السلام ہے اسرائیل بھی علیہ السلام ہے یہ دا مطلب کائنات مان گئے جدے کم نو اللہ اپنا کم آنکھے اور رضی اللہ نہیں اندہ کیا بات ہے کام جبریل کرے تھے ہو جنہے اللہ دا کم کر دینے اللہ انہوں نے کام نو آکھے آسان کیتا ہے اور رضی اللہ نہیں اور علیہ السلام نے آق قرآن با وضو کھڑا ہاجی بھی ہیں ہاجی تے دھوک دہ کم کر دے انہوں نے لوگ آنکھے ہاجی اور ہی پانی نہیں پانا مولا دے مقبول نظر زاکر ممبر تھے سید کوئی ہے بیٹھا الحمدللہ سید موجود نے سیدان تو انتے قرآن تو اگے میرا کوئی نہیں ایدو اگے نیام ہی کوئی نہیں ایدو اگے فیصلہ بھی کوئی نہیں میں سیدان تو قرآن تو ہتھ رکھ کے سامنے اعلان پیا کرنا جیڑا کم کرے اللہ دا اللہ آکھے اے میں کیتا ہے اللہ آکھے اے اساں کیتا ہے جیدے فیل نو اللہ آکھے نا اے اساں کیتا ہے اوہ رضی اللہ نہیں ہوں دا اوہ علیہ السلام ہوں دا ہے قرآن تے میرا ہاتھ جے کوٹ مومن آرے اوہ محمد نو ابو طالب دی گودج رکھ کے اللہ فرمایا ہے اینو توں نہیں پاڑیا اینو میں لو جناب جلدی کریں اسی اسی کوئی ایسی گل نہیں کر دے ملک صاحب آکھے اسی کوئی ایسی گل یہاں مطلب ہے بچہ کرے گا تو وہ بھی ملک صاحب نے پوچھنگے وڈا کرے گا تو ملک صاحب نے پوچھنگے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے شیعہ انہ دی اسی اچھ آؤں دیں مثلا فضل الرحمان آکھے پہ اسی سارے رائے وینڈ آؤں گے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے رائے وینڈ آؤں پہ مولوی ناصر تلیادہ بچ کیونے آئے کوئی نہیں اس واسطے کہ میں اوہ دی اسیچ نہیں آؤں دیں اوہ دی اسیچ بندے ہو رہا ہوں دیں اوہ دن تو ہی دی بندے نو سمجھا رہے گی ہے اوہ ایک جنہوں وہ اپنی اسیچ شامل کرے وڈا کسے چھوٹے نوہ اپنی اسیچ شامل کرے تو دے بہت بڑے مقدر نے حضرت فضل نے حضرت علی نوہ کیا سی میں منت منی سی جے میرا کم پورا ہو جائے تے اسی روزے رکھانگے حضرت علی اے نہیں آکھا پہ جاکے ہاں بہشے چراکھا پڑنیا جیانو لے کے علی فرمادر نے ٹھیک ہے اسی رکھانگے تو ساتھ وجہوں نہیں فرمائی حضرت فضل نے فرمایا میں منت منی سی اسی روزے رکھانگے علی فرمادر نے ٹھیک ہے اسی رکھانگے اے فیضہ دے مقدر نے علی علیہ السلام دی اسی چھاؤں دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب اے دا مطلب ہے کسے دی اسی چھاؤں وڈی رچ بہت بڑی بات ہے بندے کمرے ہو گئے انہیں توحید دی سمجھو دو ہوں ہی ہے جدو اللہ دے اسی بچھاؤں وڑے بندے دی سمجھ آگئی جنہوں اسیہ کیے اسی اسی میری اسیچی شیعہ ہوں دے نے اے لدیس نہیں کوئی پلسڑا ایک کوئے بندہ انہوں گستا کی نہ بولنے اے لہے آن دے اسیہ اونے آن ہے اسیہ اونے آن جدو دوبارہ آن دے اسیہ نہیں آن دے میرا خیال بہت شکریہ ویار جدو ایک بندن تو ہی پلسڑ نو چھیڑو وہ آنکھیں اتھائی رہنگی اسی توہ جی چلو تصدیق ہو جائے گی میرے دوست نے باہر ملازم بیچھے نے ایک بندے پلس آنے کوئی چھیڑے تھے واکھے ایتھے ہی رنی اسی آنے ہیں جنہوں دوبارہ آئے گا نال پھر واپ ڈالے ہوں میں ایک مسرات آلے ہوں پلس آلے ہوں گے کیونکہ جنہوں ساکیا اسی آنے ہیں آپ ایدہ مطلبے ایدی اسی یہ چھے ساری پلس آن دی ساری پلس ایدہ مطلبے اسی ہوں دی یہ اپنی اپنی اسی اپنی اپنی مولوی تنہوں ادھر سمجھ آنے ہیں توحید دی جنہوں تنہوں ایک پتا لگ گیا کہ اللہ دی اسی چکڑے ہوں دے نے اللہ دی تسی چکڑے ہوں دے نے جیڑے بندے نوں ان تک پتا نہیں لگا میں ادھے منٹے چونوں دچھڑنا پیو کون نے جیڑے اللہ دی اسی چھوں دے نے قرآن تا میرا ہاتھ مبالد وچ نبی نو کھلار کے اللہ نے فرمایا این الواق تسی اپنے لے او اسی اپنے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ کسی مولا کو انو آباد مولا کو انو آباد رکھے میں اچھا ایک ہو را کھو تے لطف آ رہا تے اسی تے ہو رہے کے لفظہ نا اسی میں اللہ آج تے کو سید بیٹھا جی کی اس میں گرامیک ٹوڑش آس تنمیر عباس تنمیر عباس صاحب سید نے سید ہندہ یہ ہو جا تنمیر عباس ہو رہے تنمیر عباس صاحب سید نے میں نے بیٹھا کے جو بیٹھا ہوا انہوں نے بچہ چھوٹا آجا کلفی کھاندا کلفی وقتی بہت ہی ہوئے تے مون دے اندر کٹ جاندی اور پیڑی کلفی ہوئے سارے سرگو دے یہ مکھیاں اس کلفی تے بیٹھیاں ہوں تے شارہ اندر بچے دے مون دے بھی سارے تنمیر عباس صاحب دے بیٹھے میں ہمیں سال دے رہے گصہ نا فردھے میں کوڑ بیٹھا دے بچے دے مون دے سارا مکھیاں بیٹھیاں تو کلفی تے چوپے پیر لاندہ ہے انہوں نے گصہ ہونا پیہ مولگی تے سامنے ساڑا منڈا تیڑی پیڑی کلفی تے مکھیاں ساری ہیں ای انہوں نے یہ نہیں آن دے پہ تو ایک کلفی نہ کھا ای انہوں نے فرمان دے نے پہ پتر تنم پتہ ہے نا اسی اہو جیاں شاہوہ نہیں کھان دے تینوں پتہ ہے نا کہ اسی اہو جیاں کلفیاں نہیں کھان دے وہ منڈے دے مون چو کلفی کھچنا پھڑ کے تینوں پتہ ہے نا اسی یہ دا مطلب منڈا شاہ راندی اسی چاہ آن دے آن دے تنمیر عباس صاحب سید تنمیر عباس نے اپنے منڈے دے مون چو کلفی کٹ دی وہ پری منڈے دے مون چو مکھیاں لے کٹ کے کہتے ہیں پتہ ہے نا اے اور یہاں کلویاں نہیں کھاندے کہ اوئی کلویاں پھر میں نوم پھر ٹھڑا گیا لاؤ جی کبلہ تسی کھانا کبلہ دا حق نہیں بڑھن دا پھر ایک ور اشار انواکہ شاہ جی تو آڈا منڈا بھی نہیں کھاندہ کہ میں چنگا پھلا معلومیاں تسی مینو پھر دن دے جیتے میں اتراز کران پھر گل ہو رہے کہ جی میں تیلا بھی بچی چپ جان کہتے ہیں نا مننا پھائے گا پھر میں اندروں من گیاں پھر اے اور نے جی نے سیدہ دی اسی چاہوں دے نے اے اور نے تے میں ہو رہاں جی میں اتراز کران تے پھر میں اپنی برابری سمجھنا اگر میں اوکل پھر کھا جاں شکر بھی کران اے دا مطلب میں اندروں من گیاں سیدہ اور نے اسی ہو رہاں تو ساں اسی پناہ جڑی ہے اسی ہو رہاں تے اے اور نے وہ بچائے نہ دی اسی چاہوں دے پھونو روایت پڑھنا جڑی شیعہ چاہ نہیں اہل سنت یا کتاب باچے حضرت امام حسن نے موچ صدقہ دی کھجور پائی نبی موچ جو کھڑ گیا کیا تُو جانتا ہے لیکن ہم صدقہ نہیں کھانتے صدقہ جاں اسی صدقہ اسی حسن اسی نہیں کھان دے تو صدقہ کھڑ کے اوکل بھی آنگوں صدقہ پوچھے دے یہ کنیں کھانے ہیں نبی فرمائے تُو سی کھانے ہیں کیا بات ہے اسی اور تُو سی کھانو یہ صدقہ سے حبہ کھانتا نہ ہوئے تے میں مجرمہ حسن دے موچ جو کڑایا نہ ہوئے میں مجرمہ کتاب بھی تیری ہے ایدہ مطلب سوابہ کرام دے مگر بندے اینے لے کے چڑ گئے نشانا انہوں بہتا بہتے انہوں حسن دا چھڑیا کھا کے دسے ہیں اسی ہو رہے ہیں میں دو مثالہ قرآن جو شرک دیئے ہیں دے کے جان سے لڑے پہلا قلیہ سمجھ لے بچے سارے نوجوان مزرگ سارے جانتے ہیں ہر لفظ ہر جگہ ایک معنی نہیں دیندہ پھر رکھ ہر لفظ ہر جگہ ایک معنی نہیں دیندہ بہت شکریہ جب دو سمجھ لے میں ایک گل کرنے ہر لفظ ہر جگہ ایک معنی نہیں دیندہ مثلا جتے سیدہ دا لفظ آئے گا سیدہ کی ذہن چاہوں گا جناب زہرہ ٹھیک ہے جناب سیدہ فرمایا کی ذہن چاہوں گا عربی دیاں خبرہ رات ایک بجے سنے ہیں جے جنہوں بینظیر پٹوں دیسینا وزیر آزم او دو عربی دیاں خبرہ دین والا روز آندا سی کہ سیدہ بینظیر پٹوں اور سیدہ نہیں سمجھ دا ہوں عربی جنہاب آکھیدہ نا کسی نو جنہاب جناب وزیر آزم صاحب تے او جنابہ کیا جاندہ ہے عورت نو او وزیر آزم ہونو کسی دا خبرہ دیندہ ہے او آندا سید یوسف رزا گلانی ملے نے سید آصف علی زرداری نو او دا مطلب ہے نہیں زرداری تے بھی لفظ سید پہ آندا ہے لیکن او دا مطلب ہے نہیں جتا یوسف رزا تے سید آئے گا او دو مانے اور ہونگے بولو بولو ہے تُو اچھی مثال کوئی نہیں جتا زرداری تے لفظ سید آئے گا جناب دیا مانے آجائے گا او دا مطلب ہے جتے سید آئے گا اپنے مانے بکھرے دے گا ایک بندے نے پڑھے لکھے رہا کہا علی رب بندہ کہنے لگا آوے کھا جناب مشرق میں کہے بوٹی پین دے اسا کہہ نہیں میں کہے چرس پین دے اسا کہہ نہیں میں کہے تماکولا پان کھان دا اسا کہہ نہیں میں کہے نسوار کھان دا اسا کہہ نہیں نشانی کر دا میں کہہ پڑھے اسا کہہ نہیں بینک دا ملازم ہے پڑھے لکھے ہیں میں ہے جو پڑھے لکھے ہیں تو پھر ٹھیک آندا ہے نشانی دا میں ذمہ دار نہیں میں پڑھے لکھے ہیں دا ذمہ دار رہا ہوں کہ انہیں رب آکھے تو تو پریشان ہو گیا ہے یہ دا مطلب ہے تو پڑے آلکھا کوئی نہیں یہ رب آکھن والا علی رب نشائی ہوں تو میں آندھا پہ پاگل جو ہے تو پاگل آنوں کی پتا کنوں رب آکھن ہے بولو بولو کنوں نہیں آکھنا یہ پڑے آلکھے ہیں تو پھر ٹھیک آندھا پھر ہرج علی گا ہے کوئی یہ دا مطلب ہے نہیں کہ ہرج علی رب آلکھا آکھ ہے لیکن اگر اس آکھ ہے تو پھر غلط نہیں آکھ ہے اگر پڑھے لکھے کہہ لگا اوک ہے میں میں کہا قرآن پڑھ ہر لفظ ہر جگہ ایک معنی نہیں دیندہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دیسی یہ دو بندیاں ایک نے خواب ویکیا جیلے چی میرے سر تے روٹیاں جانور کھان دے دوسرے نے خواب ویکیا میں بادشاہ باتے شراب پہا تیار کرنا حضرت نے فرمایا ایک تو اڈیچو چھوٹ جائے گا ایک پھانسی لگ جائے گا جیلے سردیاں روٹیاں جانور کھان دے اوہ دے سردہ گوشت پرندے کھان گے دوسرا اب آزاد ہو کے تے عزیز مصر بادشاہ کو لجائے گا آقرآن یا صاحبہ یہ سجنیں اے میرے دو قید خانے کے ساتھیو اما آہدو کما فیس کی ربہو خمرن تم میں سے ایک انقریب آزاد ہو کے اپنے رب کو شراب پلائے گا میرا پنجی فیصد مجمع میرے نالے بہت شکریہ میں قرآن دے آیت پڑھ رہے ہوں میں لندن کے در پڑھے حاصلی تو بندے پریشان ہوں دنے ویڈیو کیسٹا دور دو جان دیا وہ پھر اندین پر آیتان دے نشان نامی تسکر آیت نمبر تسکر میں اکتالی نمبر آیت پڑھ رہے ہوں سورہ مبارکہ یوسف دی بار میں پارے دی پارہ بھی بار ہوئے ہیں بار وہاں کنو پارہ جی میرا پھولے گا نہیں سورہ یوسف بار میں پارے اور آیتہ نمبر اکتالی فورٹی ون فرماندن یا صاحبہ یہ سجنی اے میرے دو قید خانے کے یارو اما آہد کما فیس کی رب بہو خامرن تم میں سے ایک آن قریب اپنے رب کو شراب پلائے گا یہاں سے آزاد ہو کے پھر فرماندن اذکرنی اندہ ربی کا جب وہ جائے اپنے رب کے سامنے تو میرا ذکر کرے کہ تیرے قید خانے میں اتنا بڑا عالم موجود ہے اللہ فرماندہ ہے فَأَنْسَاهُ شَيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ اپنے رب کے پاس جب وہ پہنچا تو شیطان نے اسے بات ہی بھولا دی کہ میں نے یوسف سے کیا وعدہ کیا تھا میں پوری کائنات علماء اسلام قرآن ہاتھ ہی دے کہ پوچھنا اے رب نے قرآن نازل کیتا ہے نا بولو بولو رب نے کہے رب نے رب العالمین رب نے قرآن نازل کیتا ہے نا ہونے مولو بھی قرآن تے ہاتھ رکھے دا سے اے رب ترہواری قرآن ہے چے رب کنو اکھے کیا بات ہے میں شرک پہ پڑنا ہوں کہ شرک کے میں ہوندہ ہے رب نے ترہواری قرآن ہے چے رب کنو اکھے مصر دے بادشاہ نوں رب شراب پیندہ سی نا جی شراب پیندہ سی تائنیوں دے جاک انہیں ساکی بڑھن کے شراب پلانی ہے نا یوسف فرمایا تو اٹھ جو ایک شراب پلائے گا انہوں جاکا جی تو شراب پلائے نا اپنے رب نوں او دو اکھ ہے جو تیری قید اچھا ایک عالم موجود ہے میرا سکر کریں قرآن نے ترہواری انہوں رب بکھیا کدا رب کدا رب اس بندے دا کدا اس بندے دا ایک قرآن کو پوچھے اس بندے دا او رب نہیں کیا بات ہے اب آدھ رہو جناب اور رب اجازت دے رہے کہ او تیرا رب عزیز مصر رب اللہ قرآن نے چاکھے ادا ترجمہ دیوبندیاں کتا ہے خامند بندے آ سپینے جنہوں شاک کے ورہ آ جائے آہ قرآن نہیں پہ میرے کو دیوبندیاں دا ترجمہ دیوبندیاں دا ترجمہ میرے کو انہوں کے حضرت یوسف نے فرمایا جو اپنے خامند کے پاس جائے اپنے خامند کے پاس اسے شراب پلائے تو میرا ذکر کریں یہ دیوبندیاں نہیں پتا ہے فیروپی بندیاں دے بھی خامند ہوں دے ساڑھے پیرمان یہ جیڑا خامند یہ رب دا ترجمہ خامند ہے جی کیتا نے آلکھ میرے کو قرآن آجو انہاں کیا پہ رب دا مانا خامند ہے یہ دا مطلبے جو یہ ساڑیاں تینیاں پہنانے انہاں دا دا کوئی نا کو رب ہے نا آسی بغیر رب ہی ناگے بھرنے اگور فرمایا جائے اے میرا خیال ہے کدھرے دیوبندی نے بی بی دی گلتے آنے سننے یہ کسے بی بی دی بی بیاں کدھی کدھی راضی ہوئی ہیں انہاں سیمیاں بٹ دیاں پھر وہاں دیاں پہنے جڑے بندے ہیں انہیں نا اے بھی مجازی خدا ہوں انہیں کہہ رہے خدا مجازی مجازی یہ مچاریاں دی زبان نہیں ٹھی اصلے چھے مجازی ہوں دیاں مجازی اے مجازن شوہر خدا ہوں دا ہے مجازن حقیقتاً خدا اور ہے مجازن خدا کیونکہ ہر عورت دا کوئی سرپرست ہے وہ سرپرستی دے تا عورت ہے اوہ دا خامد ہے تے خامد نور بچھرا بند نے اے دا مطلب ہے جیڑا کسے دی سرپرستی کرے اوہ دا ربے کیا بات ہے جناب اے مصر دا بادشاہ تنخواہ دیندہ سی آٹا دیندہ سی چول دیندہ سی گندم دیندہ سی اے دا مطلب ہے جیڑا رزق دا سباب بڑھے اوہ ربے نہیں اجے نہیں اجے نہیں میں نے اس وعد نہیں آئے تو ہنو کی تھوڑنے میں کہا ہے تو اور پڑھ دینا جیڑے نوجوان بچے بیچھو تیانل سن لو تو وڑیرے بندے مطمئن ہو کے بھو اللہ فرماندہ وَبِلْ بَالِدَانِ اِسَانَا وَالِدَانِ کے ساتھ نیکی سے پیشا ایک بوڑے ہو جائیں تو اُف نہ کہو اور پھر دعا کیا کرو کیا کُل رَبِّرْحَمْ هُمَا کما رب بیانی سغیرہ ہر بندہ دعا کرے اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا یہ دا مطلب قرآن نے صدق جاما اے رب کے دعا ہے نا اے میرے رب اے میرے رب میرے ان دو ربوبیت کرنے والوں پر رحم کر کنہ تھے رب بیانی سغیرہ جن کی ربوبیت کی وجہ سے میں چھوٹے سے بڑا ہو گیا اے دا مطلب قرآن نے ماں نو میرے رب پک ہے باب نو میرے رب پک ہے جنہاں باب نو رب مندہ ہو میرے لو اکھے ماں باب کی کر دنے فیسان دن دنے پیسے دن دنے دن دنے نا دن دنے نا اے ماں باب رب نے اور رب نہیں اور رب العرباب ہے رباندہ رب ہے کیا بات ہے تُساں گھوڑ فرمایا ہوئے بڑی لطیف آئیت ہے اگر تُساں تجھے فرمائی ہوئے آئیتے بے کل رب برحم ہوما کما رب یعنی سغیرہ اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر ترے ہوگے نا بولو بولو کنے ہوگے جی ترے ایک کلہ جدے کے دعائے دو اے جنہ دے متعلق دعائے دعا کی یہ ہے نا تیرے ہم کر جیڑا رحم دے بچ جا جائے انہوں مرہو ماندنے جیڑا رحم کرے انہوں راہ ماندنے ساکھے رب مرہو ماندنے اور رب راہ ماندنے تیرے گا نہیں بھی فیصد مجمع سمجھے میں راضی ہیں ماں باپ رب نے بولو کدے جنہوں نہ پاڑے ہیں جنہوں نہ پاڑے ہیں تھکاوٹ لا دیا سارے دن دی اتر گئی سے اب آر دی تھنڈ دا میں سمیدار نہیں کلیجیا جی تھنڈ پیجا کے اس جملے تھے جنہیں جنہوں پاڑے ہیں او دا او رب جنہیں جنہوں پاڑے ہیں ملدتے ہوگئی ہے پتہ نہیں کی انتظار پر کھر دے ہو جنہیں جنوں پاڑے ہیں قرآن دی نظر چھو دا رب جنہیں جنہیں میں نوں پاڑے ہیں میرا رب جنہیں تینوں پاڑے ہیں تیرا رب تو ابو سویان نوں ماویے دا رب پاوے نامان مہت علید پیون محمد رب بن لے رب برہم ہما کما رب یعنی سگیرہ اے میرے رب میرے ربوں پر رحم کر جی تو میں دعا کیتی تو بچ کاؤنا ہے میرے ماں باپ جو تسی دعا کرو گے بچ کاؤنا ہوں گے تو آڑے ماں باپ جنہیں نبی نے پہلی وری دعا کیتی سی رب برہم ہما کما رب یعنی سگیرہ اے میرے رب میرے پالنے والوں پر رحم کر ایدہ مطلب کمال علی ترے پیو دی جتی تو دو ہے جہانوارا اسی دعا کریے بچ ساڑا اببہ آود ہے محمد دعا کرے بچ علیدہ اببہ آود ہے سبحان اللہ آباد رہا ایک گلتہ ہو گئی ایک گل میں نیا دین لگا قسم دین لگا قسم ماں باپ رب نے کینے دے پال دینے پال دینے منڈا ٹینڈے نہ کھاندہ ہوئے تو ماں کولی لے کے نال دے کٹر جاندی ہاں دیئے منڈا ٹینڈے نہیں کھاندہ قدی یو دا گستاخ نہ ہوئی جیڑی تیری وجہ تو منگا ناڑی پڑھ گئے ہوئے 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 تو ساگا اور نہیں فرمایا سارو تھا رب انہوں آدھنے اوکھا ہوگے تو پہنے سوکھا پالے ضرور جنہ پالے انہوں رب انہوں رب انہیں باپ رب ہے جنہیں رب نو مندے ہونا او رب کہہ رہے پہو تیرا رب ہے ایتھوں سیکھ رب دی عزت کے میں کری دیے جنہ پہو دی عزت نہیں کردہ او اللہ دی عزت کیسے کرے گا اللہ نے ہر کار پہو رکھے جنہ پہو دے او رب نو رب منے گا قرآن تھے میرا ہاتھ ہے میں مکہ شریف ہوں کتاب خرید کے لئے انہیں دیئے بابیان دی لکھی او فرمادر محمد نے علی کو کہا یا علی تو میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے اولاد میں باپ ہو گئے کیا بات ہے جیسے اولاد میں جو اولاد میں باپ کی حسیت ہے وہ تیری میری امت میں حسیت ہے یہاں مطلب ہے کم از کم بندے دا پتروں ہوئے جیڑا علی نو پہو جنہی عزت دے کاٹ تو کاٹ کہہ رہا کاٹ تو کاٹ کاٹ تو کاٹ کاٹ تو کاٹ نو پہو سمجھو جیڑا بندہ بس اچ کسی فیڈیرن تھاں دین دا وہاں پہو نہیں ہوتا وہاں دا میری پہو دی عمر دا میرے پہو دی عمر دے برابر دی عمر دا آئی تھے چاچا ہی تسی بہت جاؤ یہ دا مطلب ہے ہیا کر دے نا بولو کر دے کر دے سار اٹھاؤ جیڑے سکے پتر نے پہو دا آئی تھو پھڑیا ہوئے لوگاندنے پہو دا ہے تو ساگاور نہیں فرمانا جیڑا پہو نہ لڑے ہیں لوگاندنے پہو پہو دا ہے ہی نہیں جیڑا آئی تھے اپنے پہو نہ لڑے وہاں حرام دا ہندہ ہے جیڑا علی دی اتھی پہ جائے اور رضی اللہ کیسے ہو جائے گا یہ دا مطلب ہے جیڑا ابے تے لفظ رب آئے گا وہ دو مانے اور دے گا جیڑا اللہ تے آئے گا وہ دو مانے اور دے گا ایک جملہ اور سنو چی مولانا فضل الرمان نو جان دے تھوڑا بہتا چنگی طرح انہوں کی بلتے ہر بڑے ہندے نے انہوں زرداری صاحب پیغام دے دے مولانا کی آلے شجاعت آندہ مولانا کی آلے شباز شریف کے دوے شریف ہیں او آندہ نے مولانا توڑا کی آلے یہ سارے انہوں مولانا آندہ مولانا فضل الرمان مشہور جے مولانا جیڑے بندے انہوں شرک دا روڑا بن گیا ادھر روڑا میری گا لے آ قرآن سورہ بکرین آخری آئیتیں اللہ فرمان دا میرے کو منگیا کر اکی میں وافو انہ منو آکھا کرو وافو انہ سانو ماف کر دو اور جی وافو انہ سانو بکش لے اور وار ہمنا ساڑے تر رحم کر اس سخی تو دو جہانوارا جیڑا منگن والے انہوں منگن دی جاچوی آپ تست خدا دی قسم خدا تیری خدائی تو صدقے تیری ربوبیت تو صدقے منگن دے طریقے پیدست آندہ میرے دربار چاکھا کرو اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں حمد نے بلکہ گلتیاں ہوئیں یعنی وافو انہ ہمیں ماف کر دے وافو انہ ہمیں بکش لے وار ہمنا اور ہم پر رحم کر کیوں سادہ حق بندہ تیرے کو رحم دی اپیل کریے سادہ حق بندہ تیرے کو بکشش منگیے سادہ حق بندہ تیرے کو مافی منگیے کیوں انتا مولانا اس لیے کہ تُو ہمارا مولانا ہے اللہ جے مولانا زلہ سرگو دے توڑا زلہ سرگو دے سرگو دے رہے ہو اللہ جے مولانا قرآن میرے ہاتھ ہے اللہ نوی آخی دے مولانا اللہ دے حق بندے کو انواں کہا جائے مولانا مولانا دا مینے میرے مولانا مولانا دا مینے ہمارے مولانا مولانا دا مینے ہمارے مولانا اے شیعہ مشرق ہوں تو پہلا کدیس سوچیا یہ زرداری تشجاہ تے سارے مشرق ہو گئے جنہیں روز اللہ نے چھاڑکے فضل الرحمن وہاں دے مولانا 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 تو صرف اللہ نوہ کھی دے اللہ تو علاوہ مولا ہے کوئی نہیں وحدہ ہو بھیے لا شریک لہو بھیے نہ ہو دی ذات اچھ کوئی شامل نہ ہو دی صفات اچھ کوئی شامل اللہ دیئے صرف تے کے وہ مولا ہے تاں یا کھی دا نا مولا نا اے ہمارے مولا مولوی فضل الرحمن ڈک بندے ہیں نو اُنہا نوہ اللہ جے مولا نا میں حاج کرن گیا کہ حافظہ باد دیکھ بندہ میں نو بیت اللہ شریف دے سامنے کھلو کے اندر کی بھلا کدوں آئے ہو اور میں کہہ دے سامنے تھے ہی آ کر آیا 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 یہ قبلہ تیرا بھی تیں میرا بھی خیر میں نو اندھا نہیں قبلہ میں تو آلو پوچھے ہیں ایدا مطلب ہے جدو میرے تے قبلہ آئے گا او دو میں نے اور نہ جدو علی دے جنم گاہ تے آئے گا او دو میں نے اور جدو اللہ تے مولا نہ آئے گا میں نے اور نہ جدو مولوی تے آئے گا او دو مانی اور نہ اللہ مولا میں بڑی لطیف گھر کر کے جاسرن لگا جڑے بے بندینو توحید دی فکر کھا چلیے او دیکھے میرا علمی سوال ہے جدو اللہ دیاں صفتہ دا وارث کوئی اور ہے نہیں تے اللہ ہی مولا ہے تے پھر او نو ہی رہنا چاہیدہ سی تے پھر او ہی مولا ہے اللہ تو علاوہ کسنو مولا کہنا شیر کے جیسے اللہ تو علاوہ کسنو اللہ دے حکم تو بغیر مولا منیاں انہیں شرک کیتا ہے مولوی جی میں میرا ہتھ قرآن تے اے میں دی بی تے آکے قرآن تے ہتھ رکھ کے داس اس مولا نے محمد نو مانکن تو مولا کہن دی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہوئے ہوئے آباد رہے ہیں میں لفظ بدل رہے ہوں صدقہ جامعہ نبی نے من کن تو مولا اپنی مرضی نہ رکھے یا اس مولا دی مرضی نہ رکھے مولا دی مرضی نہ اس مولا آکھے آئی او جیڑا کہلوا رہے ہیں ایک او جیڑا کہہ رہے ہیں ایک او جیدے متلک کہہ رہے ہیں اے دا مطلب بھی ایک کہلوان والا ایک کہن والا ایک جیدے متلک کیا جا رہے ہیں میں کہا اللہ تُسی چنگے پہلے مولا سو تُسی گڑے کسے دے موت آج سو نہ تو اڑی طاقت ہے جو کوئی کمی نہ تو انہوں بندیاں دی لوڑ تُسی موت آج تے نہیں نا علی تے مصطفیٰ دے تُسی کلے ہی مولا رہے ہیں تُسی ہی ٹھیک سو اللہ فرمایا ہے میں دا نہیں لگن دینا اے پید میرے بندے میرے غیب تو فیدہ اٹھا کے اے بھی پیان دنے اسی بھی مننے آسی بھی مننے آ میں دعا پرامانو سامنے کر کے مولا تہلوا دیتا ہے جیڑا اے نا نو من گیا میں سمجھا گا میں نو بھی من گیا جیڑا اے نا کا منکر ہویا میں سمجھا گا میرا بھی منکر تیدا مطلب ہے اے نا اسی انہ مرزی نہ کسے انہوں مولا آن دے تے مشرق ساں تیجیرے مولا اللہ دی اسی چاہوں دے رہے ہیں اللہ آکھانا اسی مولا وہاں لیکن میں مولا دے اللہ مولا مصطفیٰ مولا بولو بولو جی علی مولا تیدا مطلب ہے نکلے آن بندے سانو کافر لکھ دے رہے ہیں اسی چاہوں دے رہے ہیں رہاں نا پر تُو اللہ دے بندےären واشروں میں تو کھلون تو دل نہیں کر دے تو وہ اتھے کافر کافر شیعہ کافر آخر چاٹکو کھلون نہیں ہے نا اتھے جی مطلب ہے کچھ نہ کوئی تو وقت لگ دے میں کدھی گسہ نہیں جا کیتا واش روم آج کافر پڑھ کے اس واسطے میں سابنہ نا پہ جدا ایتھے دل لگ گیا ہے اوہ سانو کافر کہے بھی لگے گا تو کی فرق پہا پہلے میں کہ کوئی گل نہیں ہے وہ نفیس ہی اٹھا ہے جوڑا ہے رائٹنگ کرتے ہیں وہ کدھا کوئی نیک چنگا ہو سکتا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہو سکتا ویسے میں اللہ نے پوچھا ہے میں کہا اللہ اے کافر شیعہ کافر شیعہ کافر اللہ فہمائے تو نہ کسے نا کافر رکھی کیونکہ بندیاں دے کافر کہیں نہ بندے کافر نہیں ہوں دے اللہ دے مور لان نہ بندے کافر ہوں دے میں کہا اللہ تو دستیری نظر کافر کونے لے بھی مور بھی بچیاں کو لیٹ لینا چنا لکھا شیعہ کافر ہے قرآن دا صفحہ میدہ سنا انہوں فوٹو سٹیٹ کرا سورہ محمد 26 وقارہ ہے آیت دا نمبر گیا رہا ہے وہ فوٹو سٹیٹ کرا کے محراب مسجد چلا انہوں پچھ لکھے ہیں کافر کونے ناڑک تیرتے پرجا بھی نہ ہوئے گا جنہوں نے کافر بھی دکھ لیے روجن کے سار اٹھاؤ میں کہا اللہ تیری نظر کافر کونے اللہ فرمان دے ایک نو جنہوں کافر ناکھو میدہ سنا کہوں نے کافر خانق فرمان دا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مُولَا لَهُمْ کافر تو صرف وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا بہا بات صدق جامع جن کا کوئی الحمدللہ سادہ اللہ بھی مولا سادہ محمد بھی مولا سادہ علی بھی مولا اللہ آپ مولا ہے آخری لفظ سنو اللہ آپ مولا ہے او دا مولا کوئی نہیں اللہ آپ مولا ہے او دا مولا حضرت محمد مصطفیٰ دا ایک مولا ہے تے او اللہ ہے نبی پاک دا ایک مولا ہے او کونے آرہ بسا مگر لکھے آن دا کہ میرے لئے صرف اللہ ہی کافی ہے اے اللہ نے نبی پاک نو آگیا کہ تُو کہہ دے کہ میرے لئے صرف اللہ ہی کافی ہے یہ نبی پاک دا صرف ایک مولا ہے تو او اللہ ہے حضرت علی دے دو مولا نے ایک اللہ مولا ایک من کون دو مولا یہ میرے پیر علی دے دو مولا نے ساڑے الحمدللہ ترہ مولا نے اللہ بھی مولا ہے مصطفیٰ بھی مولا ہے علی بھی مولا ہے کوالی اللہ مولی حضرت علی مولا آخری کر Kooالی اللہ دے نماتی کوئی نہیں اللہ مولا م standing سنی ہے بندے یہاں دیں کہ یہ تو ہے ترہے مولا نہیں کہ تُو سی اللہ مولا اللہ مولا نہیں ہاں دیں دیکھو جی گلتے ہیں نا جی گلتے ہیں کی بلاو ہے محمد مصطفیٰ مولا محمد مولا محمد تسی نہیں آن دے علی مولا علی مولا جتے مولا آن دے ہو علی مولا کیوں آن دے وہ دی میں وجہ دا سکر جاست لے سورہ مبارکہ حدید ہے ستائیاں پا رہے ہیں آیتہ نشان میرے کول میرے عزیز دوستو آیتہ نشان پنجی اللہ فرمان دا ہے انزلنا الحدیدہ فیہ باس شدید و منافی لناسی ولی یعلم اللہ میں ینصرہو و رسلہو بل غیب دیوبندیوں دا ترجمہ اللہ فرمان دا ہے ہم نے مولا پر فرمان دا ہے ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی سخت جنگ ہے اور ہم نے اس لیے لوہا نازل کیا تاکہ لوگ فیدہ اٹھا لیں لوگ فیدہ اٹھا لیں اور ہم نے جنگ میں لوہا اس لیے نازل کیا تاکہ وہ بندہ ظاہر ہو جائے جو اس مولا کی بھی مدد کرتا ہے آئے آئے اس مولا کی بھی مدد کرتا ہے اللہ کا بھی مددگار ہے ذمہ دارہ ترجمہ اللہ کا بھی مددگار ہے اس کے رسول کا بھی مددگار ہے تنوار کے لیے اس مولا نے منگوائیے دجے مولا نے چلائیے دریجے مولا نے اللہ نے کلی ہے محمد مگوائی ہے جیسے مگوائی ہے اسے چلائی نہیں جبریل نے نادت سے ایک نے چلانی ہے لا فتا الا حلی لا صحیفہ الا ذرفقار اللہ بھی مولے تھے محمد بھی مولے جیسے دعا مولا نوہ کھیا اورا تلوار میں نو دیو تسا زار نہیں ہونا تسا پہاڑ تو تلے نہیں ہونا تیرے دشمن بھی مار دے آنگا میرے مولا محمد تیرے دشمن بھی مار دے آنگا حضرت علی نے وعدہ کی تاثی جسے میرے موں تبھی تھکیا میں قتل نہیں کرنگا میں جدو تلوار چلا آنگا یا اوس مولا دے دشمن تے یا ایس مولا دے دشمن تے اے ایم اے قبالیاں چلی مولانی 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 ہوئی پہلے دعا مولاد یا دشمن تے دشمنی مولانی 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 حضرت علی دی والدہ ماجدہ دے مطلق پتہنے کسا لکھے اپیو اندر بوت سانتے بوتان پوجن گیا سانتے اٹھے ولادت ہوگئی حضرت علی دی ٹھیک ہے حضرت علی علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دی حیات تجبہ ساری تمہیں اتپڑھ نہیں سکتا قرآن ہاتھت لے کے انہاں کہہ رہے ہیں تے نبی پاک نے فرمایا امی باد امی اے میری ماں دے بعد میری ماں ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری ماں دے بعد میری ماں ہے تے رب بھی ہے نبی دی کیونکہ سپالیا بھی نبی نو ہے تیسری گل کے حضور نے قبر اتھرچ لیٹ کے کلی بی بی اے جی دی قبرچ لیٹ کے نبی اٹھ کے آکھا ہے قبر ٹھیک آج تھے چوانی دا مستری ہوئے تے کھلو کے اندازہ لازن دا پہ جدہ بندہ ہے دی قبر بڑھ گئی نبی علی علیہ السلام دی امہ دی قبرچ آپ لیٹے نے تے لیٹ کے اٹھ کے آکھا ہے نبی پاک نے اس قبرچ لیٹ کے اندازہ نہیں لیا اندازہ کسے اور شہر نہ بھی لگ سکتا سی خجور دی لمیٹا نہیں لیا کہ بھی اندازہ لائی سکتا ساں وچھ نبی نے لیٹ کے اٹھ کے دسیا ایدی اہمیت سمجھ لو جتھو میں اٹھانا ہوتھے یا علیہ اونا چاہیدہ یا علیہ دی ماہ میں جو اٹھانا ہوتھے ہیں پھر اپنا کرتہ حضرت فاطمہ زہرہ نویتہ نے حضرت فاطمہ بنتی اصد مرتا نے اپنے کرتے وچھ دفن ہوئے جو نبی دے کرتے وچھ نبی دے کرتے وچھ بی بی دفن ہے ٹھیک ہے جناب ایک گل قرآن چو پڑھ دیا حضرت ابراہیم نے دعا ایک کیتی سی اگر تم تو جو فرنہ سن لیتے میرا خیلی جواب بھی ہو جائے گا قرآن چوئی دینے ہیں حضرت ابراہیم دے متعلق خالق نے قرآن چو فرمایا میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب اسمائیل اور ابراہیم ہمارے گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے وہ دوے دیواروں پر چکدے سن جدوں وہ دو انہ دعا نے ایک دعا کی تھی انہ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمانی لکا اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے ومن سریتنا امتا مسلمتا لکا ہماری نسل میں مسلمان بھیج ہماری نسل میں مسلمان بھیج پھیج کیوں فرما دیں پہلے مسلمان پھیج ربنا واباس فیہم رسولن من ہم پھر ان میں محمد کو بھیج پہلے مسلمان پھیج نہیں غور فرمایا پہلے مسلمان پھیج پھر انہ دے بیچ مصطفیٰ نو پھیج میں تھے مجلس پر نسواستے آیا پھر میرے ہوں دین وقت شیعہ ہے سر وہ جیڑے پہنے شیعہ ہی کوئی نہ ہوئے میں ہوتھے کی لین جن یہ دا مطلب میں ہونہ ہوتھے بھیج پہلے شیعہ موجود ہون حضرت ابراہیم فرمایا محمد دے انہ تو پہلے ماں ماں پاک پیج پہو می پاک پیج پہلے ماں پاک پیج پھر پہو پاک پیج پاکو پاکیزہ تربیت کرنے والے پہلے پیج مسلمان پیج انہ دی گودش ملاد ہوئے یہ دا مطلبے جتھے نبی آنا ہوئے جتھے نبی سار اٹھاؤ جتھے نبی آنا ہوئے او دے آونا تو پہلے ناؤتھے مومنہ دا انتظام ہوندہ ماں بھی مومنہ باپ بھی مومنہ دادا بھی مومن دادی بھی مومنہ نانا بھی مومن نانی بھی مومنہ تاں سے یہ گل نہیں مندے کہ نبی نے فرمایا میرے باپ کوئی نبی ہوندہ دے اہو ہوندہ کیا ہوندہ کتی بھی نہ ہوندہ کمیں ہوندہ ہوندہ اوہ جیدی ماں بھی پاک ہوندی جیدہ پہ اوہ بھی پاک ہوندہ مشرق ماں باپ بچوں حادی نہیں ہوندے سار اٹھاؤ مشرق ماں باپ بچوں حادی حضرت موسیٰ نے پہنچنا سی پھر ہوندے گھر اوہ تھے پہلے آسیاں موجود سی ایدہ مطلب اللہ جیدھے نبیانو پال دے اوہ تھے پہلے مومنہ دا انتظام کر دے آسیاں دا فیرونل کوئی تعلق نہیں سی اس گھر رکھی سی اپنے روپ واسطے ویسے وہ قابل نہیں سی آہ اس بندے انو ثابت کی تا سی کہ میں ایک مردہ جے میرے ناؤلاد نہیں ہوندی حالانکہ آسیاں جیمیں گئی سی ہوں میں پاک ہوا پس آئیے آسیاں او دے کھر کوئی سوجہ پڑھ کے نہیں سی رہی وہ چوری دعامہ کر دی سی اس بے گیارتوں میں انو نجاتتے اللہ فرماندہ سی اجے راؤ ایتھے پیغمبر آ رہے ہیں جیڑا اللہ عیسان و مشرکہ دی گودج نہیں پیج دا اور اللہ محمد لو کسے کافرہ دی گودج کیسے بٹھائی رہے ہیں ایک مولا نے تلوار پیجی دجھے مولا نے آخری کہلے مگوائی ترجے مولا نے جیڑے بندے دے اندر ساڑ ہوئے کسے دے ویاد انو اللہ تو اولادے وہ سونا بھی ہوئے سیرا بھی ٹھبیا ہوئے تو کوڑی دے بھی بیٹھا ہوئے تو سارا جہان آکھے سونا پیال لگے دا ہے جیڑا وچوں سڑ دا ہوئے وہ کی اندر ہے اے دا ماں ماں پہنگا ہے تو ساکھا اور نہیں فرمایا بندہ پوچھے تو گل کر دو لے دی لگتھے پڑ گیا تو مامے تھے اے دا مطلب ہے جتھے عیب تلاش کر کے لبے بندے اوٹھا تا کپڑ دے قرآن دی قسمہ سا منے ہی انہوں نے جنا دیا نان نان کے آج کوئی عیب ہے نا تاد کے آج کوئی عیب ہے الحمدللہ اے مولو بھی پھر نا اے سار کٹ دے لے کسے آکشے دے آجے خیبر تھا کیسے اللہ مچھر کنگی فتح کروانا چونتا تو کروا ہی ساکتا ہسی بھائی ٹھیک ہے اے ملک صاحب تسا میں انہوں صدیہ ہے کہ میں آپ ہی آگئے صدیہ جے کوئی تسا میں نے نہیں آکھا پہ تو ضرور پڑھنا میں انہوں صدیہ ہے کہ آیا جب میں آپ نہیں جا تسیہ راضی ہو ملک صلیہ صلیہ راضی میں آکے راضی ہوں تسیہ تھوڑے جب پریشان ہو پڑھن تو لیکن آؤں تے تھے راضی ہوں امیر حسین صاحب میرے بہتری نظیم دوست نے بہت مخلص انسان آن درے میں بھی راضی ہوں تسیہ فرماو ہاں کوئی راضی ہے سب دن علیہ صدق راضی میں آکے راضی امیر حسین صاحب آنا کہ انہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے جلدی بھی ہوئے کی ہر بڑھ پڑھنا جلدی انہوں نے وہ بھی اندرے میں راضی ہوں یہاں تسیہ بھی سارے راضی ہو اوہ تے کھو بندہ گھلی چکھ لو کے آکے اے نام ہی آن دا تے ملتان علیہ آجن دا تاں کی تاں ہائے ہائے اچھا اے نام ہی آن دا ملتان علیہ آجن دا یہاں بھی ملتان علیہ آجنہ 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 آ کسی اللہ حضرت علی تو علاوہ ہو اور بھی کسی نے دے شردہ اس بھی فتح کاری لینوں سی نا میں کیا اورتا کسی نے اللہ پر دیندہ ہے نہیں یہ تینوں علی دی تکلیف دیا ہے اورتا کسی نے دیندہ جو نہیں پی تیرے اندر تکلیف ہے میں کیا میں سے اللہ کسی اور تروار دینی نہیں سی کہنا کہو کئی میں میں ہچھاڈ پڑا تو مسلح دی گا لچھاڈ تون دا سوپئی پس لائسنس ہے تیرا بڑا پرانا نسل سے میں ہمونڈا کے نیچ پڑ دی میں ہمونڈا پستہ ہوتے دے موڑ بھی بار پھرے تو رہے کھڑے شیڑے مونڈا تیرا بار پھرے گا کھڑے گا موج کرے گا چلائے گا رازی ہوگے گا آندر میں نے پاگل سمجھنے لیٹ پہنچے تھوڑا جا لیٹ تھوڑا جا لیٹ ہوئے ورنہ مجلس سے موک گئی سی تھوڑا جا لیٹ بس ایک لمحے دا توقع میں نے پاگل سمجھنے لیٹ پہنچے تھوڑا لائسنس آڈا پستہ ہوتے تو مونڈا تیرا اپنے بار کھڑے شیڑے گا آندر میں نے سیانیاں مطا نہ دے تیرا مولوی خیال ہے کہ میں اس بیب کوف دے ہاتھیں چھتے آر دیا پھر لیٹ ہو گیا ہو میں اس بیب کوف دے ہاتھیں چھتے آر دیا ہو جا کے کوئی بندہ مار دے پہنا تھے میرے تھے نا لوگ کا اکھنیس بیب کوف نو پستہول پھڑایا کیسی میں کہ مولوی چوڑا نہ مار تُو بیب کوف نو اتھیار نہیں دیندہ اللہ کسے چاہل نظنفگار کیسے دے جنہیں تلوار پہ جی یو بھی مولا ہے جیس تلوار مگوائی جیس تلوار مگوائی یو بھی مولا ہے تجیس چلائی او بھی مولا آپ پلو ساڑے بار بیٹھنے تُو سی پولیس جو جڑا تُو سی ریفل جاری کر دے اتھو سکورٹی آفرس کو بندہ لگے کے اتھو نمبر جاری ہوں دے پھر فلانے بندے کو لیس نمبر دی رائفل ہے ٹھیک ہے دیتیوی گورنمنٹ نے میں لیاندیوی گورنمنٹ دے بندے نے میں بندہ مر جائے تھے اور بندہ اخیر اور پھڑیا جاندہ جیسے ہتھوں گوڑی چلی اور باقی سارے ہڑی ہڑی نگل جاندے جیسے ہتھوں چلی ہوں دے یہ لوگ ہیں دے تُو سوچ گیا نہیں چلائی میں کتے پہ چلانا یہ دا مطلب ہے پچھلے جننے نے پچھلے جننے نے انہوں نے ذمہ داری دیتی ہے دیس چلائی ہے یہ دا مطلب ہے اللہ نے جیسے لائسنس علی واسطہ جاری کیتا ہے اُدھے تے توحید دیوی مورے اُدھے تے رسالت دیوی مورے یہ دا مطلب ہے جیسے میرا مولا تلوار چلائے گا سمجھ لو اگلے پاس ہے یا اللہ دا دشمنے یا محمد مصطفیٰ دا دشمنے دشمنی گاڑ پائیے علی ابن عبی طالب نے دین بچیا اللہ دا کلمہ بچیا محمد مصطفیٰ دا عظمت بچی قرآن دی عزت بچی قابے دی تے بدلے دندیاں رہی ہیں تینیاں علی ابن عبی طالب دی میں نے ایک بندے گل کیتی سی دشمنی دا مولا علی تھی پہی ہے نا انجھے دوکھے سے گلدہ لگتا ہے میں نے ایک بندہ کرنا کہا شہید تھے ہوں میں نے ناوجوانوں نے گل اچھے طریقے نہ سننے گا کئی وری طوادیے گا بھی گل آسکتی میں نے ایک بندہ کہا روزہ ہے نوی دن بندے شہید ہوئے نے واناچ بندے شہید ہوئے نے جتھے جتھے دشت کردی دن شاننا ناوجوان بنے نے انہوں نے پہ ہوانے سپیکر تھے آکے مائک آکے 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 میڈیا دے سامنے آکے 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 سانو فخرے ساڑھا شہید ہویا ہے ساڑھا اسلام میں یہ پاکستان دے کم آیا ہے سانو فخرے آنسو ضرور آئے لیکن انہوں نے سانو فخرے میں انہوں نے کہا شیعو سواد تو اڈا بھی ہونا سی تسی ماتم نہ کر دے جلوس نہ کر دے تے زنجیر نہ مار دے مجھے چاوکچ کھلو کے سپیکر لا کے گلے آنچے ہار پا کے تے ہاتھ اٹھا کے اندے امام حسین تیرے تے سانو فخرے امام حسین تیرے تے سانو فخرے کہ تم شہادت دے کے اسلام بچایا ایک گلتے ایسا نہ کرنے والی سی پٹے نہ نہیں تے گل نہیں سی گل ویسے بظاہر پریشان کرنے والی ہے کئی تھے جنہیں بندے ہیں اندے شہید اندے نے بیٹے کو آکے اندے نے سانو فخرے تری شہادت تے پاکستان دے کم آئے تسی کی دس مرمانو چاوکچ کھلو کہ صرف حق ہو بلے بلے امام حسین تیرے کیا بات ہے تو اسلام تے قربانی دے کے اسلام بچایا لیکن پڑھو تے نانا میں جب جواب دیتا میرے کو سن لو میں کہتا مشورہ میں نو قبول ہوں دا میں انجھے ہی کر دا جی میں تو واقع ہے میرے آتھے جو قرآن یا سی پٹ دے نا تتیاں نار لے کے بزراج نہ ہوں دے جے گل قتلہ تے مک عبادی رب ہو جنا علی اکبر شہید ہو گئے سن حضرت عباد شہید ہو گئے سن سید و شہدہ شہید ہو گئے سن گال قتلہ تے مک جن دی سہرہ دیا تیاں عزت رہا مدینہ آکے بھوڑی پا لینے اسی بازارہ جو کھلو کے اندریا حسین ترے دے بخارے حضرت سانو ہونو ہونو ہی ہے انجھے جو ہویا کدرہ نہیں اللہ دی کائنات ہے چھے جتے بڑے بڑے ویریام ہی بندے مارے انہوں کھلو کے پنگڑا مار دے نہیں پنگڑا مار دے نہیں پانچ پانچ منٹ کدنا پنگڑا مار کے بندے دشمنہ دے اتھے پنگڑا مار دے پندرہ منٹ جذبات نہ ظہار کر کے ویہ کے ٹو کے گوڑیاں بچگیاں نے بندہ مر گیا پندرہ منٹ بھی کبلا بندے ناشد نے توڑے تجربے دیا روز دیا گلہ نے اخیر پھر بندے ٹور نہیں جاندے بولو ٹور جاندے نا ٹور جاندے نا میرے نہ رڑو میں کوئی جملاک میں جدو قاتل ٹور جاندے نا عوضوں پہنا ہوں دیا حواد رہو جنا پولس دیا ہاتھے پہ جاؤں دیا پولیس نے بندے نا اندے نے وہ لوگان اندے نے پیشا پیشا دور ہو جاؤں ہے پہنڈ آگئی ہے دور ہو جاؤں ہے مقدول دیاں تہیا آگئی ہیں ہاتھ مو گئی ہے لوگ کی بڑے بڑے قتل میں اندے میں کھینے بندے قتل کر کے نہ سجند دنے ڈرتوں کوئی آنا جائے منو رب محمد قسم میں بکھری طریقے مولا علی دیا 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 دی لینا قاتل انو پہیاں دیا سن موہ ویکھ لئیے تیہاں سارے جاننو پیاریاں ہوں گیاں ایک روایت پڑھنا تے دور کو اجازت لینا تکلیف ہو دے ہندی ہے جدو پرانہ واقف ملے ہندی ہے بھئی اللہ نہ کرے بندے دا پتر مر جائے دس سال بعد چپ کر گیا ہوئے دس سال بعد دا پرانہ یار بھاروں آوے انو بھے کے چیخ نکل جائے کیوں پرانہ یار ہندہ جدو پرانے واقف سامنے ہوں دے وہ دوں تردانچ اضافہ ہوتا ہے شاید میں گھر سمجھا لاؤں جڑی محافل اچھ ملسانچ قدی قدی آئیے نا مزاج ادیشتی نہیں ملتا میں سمجھا تسی مرنا مزاج ملاو میں خطابت کر لیے جڑی کرنی سی فضائے لیے جو مصاہب میں پڑھنا میں خطیب بند کے قدی نہیں پڑھے قرآن میرے سمجھا میں ازادار ہوں تسی ازادار ہوں کوئی روڑا نہیں تساں سننا ہے تو میں پڑھنا ہے تسی مرنا سوال دا جواب دے میں بھی روڑا ہے تساں بھی روڑا ہے میں خطیب بند کے نہیں پڑھ رہا میں ازادار بند کے پڑھیں تساں میرے لوگ بکھنا ہے جدو واقف آئے گا بندے درد جاگڑ گئے میرے سامنے قرآن علی دیاں تھی یا آوکھیاں ہوں تھی جدو بزاراں مریدان دیکھا رہا ہوں تھی مندل والے دیکھا رہا ہوں تھی سننا رستے بھی اتھے آکے زہرہ دیاں تھی انہوں بڑی تکلیف ہوں تھی لوکی جتے پتھر مار دے سننا اتھے سخمہ دی تکلیف ہوں تھی دیل بی بیاں دے اتھے پسیج دے سننا جتے کوئی واقف آئے ہوں تھی جی واقف آئے جنس بڑی تکلیف ہوں تھی میں نو ہواہبیاں دے وچ کھرار کے کوئی بندہ موہ تچپیڑ مارے بھی انہوں بکھ نہیں ہونا جڑے ویڑے تو آڑے سامنے کوئی مارے میں نو تکلیف ہوں نہیں ہے کہ میرے انہیں اپنے کھلوتے سن انہوں بیچ مری بیزدی کیتی ہے زہرہ دیاں تھی ایک مکان پڑھو لنگیاں تے بطول دے پوتر دیاں اکھاں جہاں جو ہوا تھی حضرت زینب نے آکے سجاد ایتھے آکے کیوں رویاں پھر وکھرا رویاں میں نے دستہ پہ تیرے دل جڑا پسیج گئے حضرت سجاد فرما دے اممہ اجرے کرنا تیرے ویردی سانگ رکھی لینا اے چاچے حبیب دا کہا رہے حبیب ابن مظاہر دا کہا رہے تے جڑا بچہ کوٹھے دے کھلوتا ہے نا اے چاچے حبیب دا بیٹا کاسم ہے ساتھ سال دا بیٹا کھلوتا سی کاسم حبیب دی چھاتے تھے تے فرما لگے تے تو یتیم ہو گیا جدہ اپنا کوئی نہیں سی نہ رہا انہوں کنہ خیال تھی حبیب دا یتیم دا بی بی پاک نے فرمایا میرا اونٹ ذرا دیوار دے نال لا میں دے نال گل کر جی تو دیوار نال اونٹ لگا میں مو معاف کر دے نا اس ویڑے بی بی دے ہاتھ پچھے پڑ دے سا تے سامنے والاں دا پردہ سی تے والاں تے خون سی جیڑی بی بی دے ہاتھ پڑ دے ہون تے والاں تے خون ہوئے وہ تو بچے ڈردے تھے ہیں نا بچے ڈردے ہیں کہ پتہ نہیں کی لڑائی ہو بھئی ہے پتہ نہیں یہ تھے کی ہو گیا ہے کیونکہ والاں دے خون دا میں ایک کوئی تجزیہ دا سنا ذہن چاہ گیا تو مسائب مکمل ہے اے کاغذ ہے نا کاغذ اس کاغذ میں تُسی دو رہ ترے رہ کر کے ایسرہ کر کے گول جی ایک چیز بنا ہو جنہی کسی حال جا سکے اے کاغذ مو تے وجہ بھی تے نقصان کوئی نہیں ہدا بولو اے کاغذ تُسی کسے والا سٹو جدے والا سٹو گے نا وہ مو بچان واسطے ہاتھ تھکے کرے بیال دے سمجھ نہیں آئی بندہ آگئی آگئی ہے کافی بندہ نے سمجھ آگئی ہے جدہ کسی حال کو شاہ سٹو گے وہ مو بچان واسطے ہاتھ تھکے کرے گا کدھی کلیاں بے کے سوچا جی دو کھوٹھ ہیں تو پتھر وجہ نے زہرہ دیاں تھی ہیں اندھے ہاتھ پاس ہے گردن پر دے جتھے کسے پتھر مارے ہیں کسے بی بی دے سر مبارک دے بچان کسے بی بی دی پیشانی سوچا زہرہ دیاں تھی ہیں اندھے سر زخمیز ہیں ہاتھ پچھے بے دے رہے او تھے بچان کھلوتا سی چھت تھے اونڈ دی کنڈ تو بی بی فرمائے میرے قریب آ بچان دو کتم پچھے اٹھیا تے بی بی فرمائے ڈر نا میں تیری کچھ لگنی آ میں پھر اپنے موضوع تے آگیاں بی بی آ کیاں اسی تیرے اپنے آ اسی اسی تیرے اپنے آ تیری مانوں ہی میں جاننی آ تیرے پیاروں میں ویر سمجھنی آ توں تے میرا پتی جا لگنے میں مسائب دی پہلی گل کرنے گا ایک قدم بچہ اگے بھر دیا حوصلے نا تے آج بی بی ایلو ویخ کے آن دا بی بی تسی آن دے ہو تسی میرے باپ دی پہن ہو میں تو آنوں اگے نہیں بیکھا کسے بندے گال نہیں سننی اس بچے آکھا بی بی میں تو آنوں اگے قدی نہیں بیکھا اون ردی کو ہانتے ٹکر مار کے بی بی فرما دی میں نوں اگے کسے بھی نہیں سننی میں نوں لوگ کا عوضوں بیکھا جدو میں کربلا آج نٹی دے میرے بیکھر نوں میرے ویر سیکھ دے رہا میرے بیکھر نوں میرے پیو سیکھ دے رہا تو کتھا بیکھ رہا سی میں نوں تاس پیو کتھا ہی